ہمارا پچھلے چند ہفتوں سے سیریز وائز ہم ملک مصر میں بین اسرائیل کی غلامی کی زندگی پر سیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے خدا نے اپنے لوگوں کو غلامی میں رکھنا پسند نہ کیا اور ان کی آزادی کے لیے باقاہدہ طور مداخلت کی اپنے قوت بازو کو استعمال کیا اور اپنے لوگوں کو آزاد کروا ایک آزاد با اختیار اور خود مختار ملک جسے خدا ابراہم سے لے کر بن اسرائیل کے لوگوں تک ملک کے موتا کے اہد اور بادے کی کے ساتھ آگے بڑھتا تو اس مقام پر پہنچ کر خدا اپنے مقدسین کے ساتھ گئے ہوئے ان مواروں کو پورا کرتا ہے اور قوم بن اسرائیل ملک کے موتا تک پہنچانے کے لیے فراہم کی ہٹ درمی سخت دلی اور نافرمانی کی نہ صرف فراہم کو اور اس کے وزیروں مشیروں کو بلکہ ہم نے پڑا خروج کی کتاب اس کے بار میں باب کی بار میں آیت میں کہ وہ وہاں کے لوگوں اور بادشاہوں کو ہی نہیں بلکہ ان کے دیوتاؤں کو بھی سزاد دے کر اپنے لوگوں کو آزاد کروانے کا دعا کرتا اور صرف دعا ہی نہیں کرتا بلکہ اس کو عملی صورت مصریوں پر دس آفات کی صورت میں اپنی قوت کو اپنی اتھارٹی کو اپنے اختیار کو ان پر ظاہر کرتا ہے اور اپنی اس قوت کے ساتھ اپنے لوگوں وہاں سے آزاد کروانا ہے ہم نے پچھلی پہلی آفت میں یہ سیکھا تھا کہ خدا کس طرح سے مصر کے پانیوں کو دریائے نیل سے لے کر اس کے سارے چشموں ندی نالوں لکڑی پتھر اور مٹی کے بردنوں تک اس میں رکھے ہوئے پانی کو خون بنا دیتا چونکہ یہ عدالت تھی یہ انتقام تھا یہ چیلنج تھا مصر کے سب سے بڑے ہاپی دیوتا کے خلاف چونکہ دریائے نیل کا پہلا نام ہاپی اسی دیوتا کی مناسبت سے تھا جو بات میں آہستہ آہستہ نیل کے نام سے مشہور ہوا چونکہ نیل کے معنی ہے اترنا چونکہ اس دریاء کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ بلندی سے نیچے کو اترتا چلا جاتا اور اسی مناسبت سے نیل بھی کہا گیا اور چونکہ نیل دیوتا کے پانیوں کا محافظ ہاپی دیوتا تھا تو یہ اس کی عدالت دوسری آج ہم نے مسیبت یا آفت جو مزلیوں کے لیے لیکن بنی اسرائیل کے لیے ایسا نہیں تو ہم اس پراملے میں دیکھتے ہیں کہ آج اس میڈگو کی آفت کے وسیلے سے خدا کیا سکھاتا ہے چونکہ ہم اس میں جو بنیادی طور پر جو تھیم سیکھ رہے ہیں ان ساری آفات کے ساتھ ساتھ کہ دیکھیں اگر خدا کا مقصد لوگوں کو تنگ کرنا ہی تھا لوگوں کو سزا دینا ہی تھا تو مہنگو سے بڑھ کر مہنگو سے بڑھ کرتا ہے